رسول اللہ کی ایک ماں حضرت حلیمہ سادیہ جنہوں نے حضور کو دوبھ پلایا وہ جب بھی مجلس میں آتی تھی محفل میں حضور کے پاس تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرتے تھے اور پھر ان کے بیٹھنے کے لیے بزابتہ چادر بچھاتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے یہ خاتون انہوں نے فرمایا کہ لوگوں یہ میری ماں ہیں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ابھی یہ فرق آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ ان بچوں کو دیکھیں گے جو بہت ترقی کر گئے اور جب ان کی ماں سے جا کر پوچھیں گے بیٹا آپ سے کیسا راپتہ رکھتا ہے اس بات کی اہمیت آپ کو تب پتہ چلے گی جب آپ آشرب میں جائیے اولڈ ایج ہوم میں جائیے اور وہاں پہ آپ بزرگ ماں کو دیکھیں کہ رسول اللہ کی اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ ماںیں وہاں تڑپ رہی ہیں بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے انہوں نے اتنا سیکریفائز کیا پروپرٹی بیچنے کی بات آئی تب بھی بیچ دی ڈاکٹر بنانے کے لیے انجینئر بنانے کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی انہوں نے دی آگے بڑھانے کے لیے لیکن جب وہ آگے بڑھ گئے تو پھر نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ انہوں نے مہ باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پھیج دیا اب وہ کیا کرتے ہیں سال بھر میں بڑھے کے دن ان کے یہاں جاتے ہیں کہ ایک کارٹیں ان کو کھلا کے آ جاتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ماں کا پورا حق ادا کر دیا ایسا کیوں ہیں یہ جو نسلیں ہیں پڑھی لکھی نسلیں ایسا کیوں لاپرواہ ہو رہی ہیں اپنے مہ باپ سے جبکہ وہ عبادت ہیں کیونکہ ان کے سامنے کوئی رہنما آئیڈیل موجود نہیں ہے جس کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی کو تیہ کرنا ہے زندگی کا سفر گزارنا ہے تو رسول اللہ نے یہ بازابتہ بتایا ہے رسول اللہ جب مکہ میں تھے تو ظاہری حالت بھلے ہی وہ کمزور رہی لیکن جب حضور مدینے میں پہنچے ہیں تو ایک اسلامی کی سٹیٹ کے صدر ہو گئے تھے ایک بڑی آرمی رسول اللہ کی حضرت عمر اور حضرت عبو بکر صدیق جیسے جنرل اور کمانڈر موجود ہیں خالد بن ولی جیسے بہادر اور شجاعت والے لوگ موجود ہیں ابھی چھوٹا ایک کورپوریٹر بنتا ہے اوقات بدل جاتی ہے اس کی کریکٹر بدل جاتا ہے اس کا اندر کا فیرون باہر آ جاتا ہے ان سے پوچھو ماں کا کیا نہیں جیسا باہر ہے اس کا وہ تانہ شاہی رنگ ویسے بی بی کے ساتھ ہے ویسے ماں کے ساتھ کسی کے ساتھ رحم نہیں کرتا نرمی سے بات نہیں کرتا لیکن رسول اللہ کا حال کیا ہے کہ سب سے بڑے انسان دنیا کے اور پریکٹیکلی بھی اب زمین پر وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹ بنا چکے ہیں اس کے صدر ہیں لیکن عمل کیا ہے کہ اگر ایک خاتون آ رہی ہے ماں آ رہی ہے تو کھڑے ہو کر کے استقبال کر رہے ہیں چادر بچھا رہے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے آرڈر نہیں دے رہے ہیں کہ ان کے لیے چادر بچھاؤ خود اپنے ہاتھوں سے چادر بچھا رہے ہیں کہ ماں یہاں بیٹھئے نواز رہے ہیں ان کو عزت سے دنیا کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ بہت بڑے بھی ہو جائیں ماں کی نظروں میں بچے ہیں تو ماں کی نظروں میں آپ بچے ہیں تو بچوں کو ویسے ہی ٹریٹمنٹ اپنی ماں باپ کے ساتھ میں کرنا سے یہ جیسے ماں باپ نے بچوں کے ساتھ میں کیا آج ہم اسی پر فوکس کریں گے ماں کے حوالے سے ہے نا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدِينِ اَحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَلْكَ بَرَاحَدُهُمَا إِلَّا آخِرِينَ قرآن مجید کی یہ آیت ہے پندر میں پارے گئے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اپنے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو گے ان دونوں میں سے اگر ایک زندہ ہیں دونوں زندہ ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف ان کو اُف تک نہ کہنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور جب بھی ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو گھروں میں ٹینشن کس بات کو لے کر چھوٹے چھوٹے بچے ایٹیٹیٹوٹ دکھا رہے ہیں مو باب ہو رہا ہے ہر گھر میں یہ پرابلم ہے بچوں کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے ابھی تو ماباپ سے ہیں کم سے کم ابھی خود کچھ کمانے ہی رہے ہیں کچھ کرنے ہی رہے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے بھی اگر بولیے تو ایک عجیب رنگ کا ایٹیٹیٹوٹ وہ دکھا رہے ہیں تو قرآن میں کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا جب بھی ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو نرمی سے بات کرنے کا مطلب کہ اگر وہ کچھ ڈاٹ بھی رہے ہیں نارمل بات میں تو نارمل بات ٹھیک ہے اگر ڈاٹ بھی رہے ہیں تب بھی آپ کو وہ رویہ نہیں اپنانا کہ انہی کے لہجے میں آپ بات کرو وہ چاہے جتنی سختی کرنے لیکن آپ نے نرمی سے بات کرنے ہیں ہم آفیسر کے پاس میں جاتے ہیں ہم کو ڈر رہتا ہے سزا کا اس لیے ہم وہ گالیاں بھی دے تب بھی ہم ہاتھ باندھ کے بات کرتے ہیں کوئی بھی بڑھا ہو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بڑھا ہو مثال کے دور پہ کسی پیر صاحب کی یہاں جا رہے ہیں پیر صاحب نے اگر کوئی بات کہا دی تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہم آف کر دیجئے ویسے ہی جس کو بھی ہم اپنی سوسائیٹی میں باپ مانتے ہیں تو اس کے سامنے ہم مجبوری میں ہی صحیح لیکن نرمی اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ وہاں نقصان ہونے والا ہے ماں باپ سے زبردستی کر کے یا ان کے ساتھ میں سختی کر کے تو بڑا نقصان ہونے والا ہے دنیا میں بھی اٹھانا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کوئی ایسی آفت آ جائے گی جس کا کوئی حلی نہیں ہوگا ماں باپ کا دل دکھا کے ایسے ہزاروں کیسی ہیں بکھڑ جاتا آدمی پانچ منٹ کے اندر اندر گھر سے نکلے ماں سے لڑکے نکلے تھے چورائے پہ پھیل گئے خبریں آتی ہیں کہ نہیں گھر سے نکلے تھے ماں سے لڑکے نکلا تھا باپ کو مار کے نکلا تھا ٹرین سے کٹ کے مار گیا یہ تو آئے دن خبریں آتی ہیں تو اللہ کے رسول نے پوری سوسائٹی کو اس طرح کے حادثات سے بچانے کے لیے پوری بنیاد انسانیت کو فراہم کر رکھی اور فرمایا کہ ماں باپ کا یہ احترام تو یہ جو چیزیں ہیں رسول اللہ کی آپ جب ان حالات میں آپ دیکھئے گا کہ جن گھروں میں یہ سارے معاملات بن رہے ہیں تب آپ کو پتہ سلے گا کہ حضور کی باتوں کی کتنی اہمیات ہے تو کہا کہ ان کے ساتھ میں نرمی سے بات کرو وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ دُلِّ مِنَا الرَّحْمَا وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبِّيَانِ سَغِيرَا ان کے سامنے آپ کے کندے جو ہیں جھوکے ہونے چاہئے احترام سے عزت سے کندے آپ کے جھوکے ہونے چاہئے وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبِّيَانِ سَغِيرَا اور ان کے لیے اپنے رب سے دعا کیا کریے کہ اے ہمارے رب والدین پر ہمارے ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا یہ قرآن میں کہا گیا کہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم کیا بچپن میں آپ کی زد پوری کرتے تھے مثال کے طور پر بچپن میں سوالات بہت ہوتے ہیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گود میں لیا ہوا ہے ماباپ نے ایک ہی بات کو وہ بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے پوچھتے ہیں ماباپ کیا کرتے ہیں کبھی گال چون کے بتاتے ہیں کبھی ماتھا چون کے بتاتے ہیں اس کو ہمیشہ پیار سے بتاتے ہیں اور اس کی اس توتلی زبان کو انجوائے کرتے ہیں بچہ بولنے لگا ہے نا اس کو بلوانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ سب کرتے ہیں نا اس سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اپنے خوشی کو یاد کرو اور اپنی ان حرکتوں کو یاد کرو کہ جب تم بچپن میں کرتے تھے تو ماں باپ کبھی تم سے نال کساتے تھے اور نہ کبھی ایریٹیٹ ہوتے تھے ہمیشہ تمہارے رونے دھونے کو ہمیشہ تمہارے بار بار سوال کرنے کو ہمیشہ تمہاری تکلیف کو انجوائے کرتے تھے انہوں سے ذرا پوچھو کہ تمہارے پیدا ہونے پر انہوں نے کتنی خوشی منائی تھی تو اللہ نے کہا اپنے بچپن کو یاد کرو اور بوڑھے ماں باپ کے لئے وہ دعا کرو جو تمہارے بچپن میں یہ کیا کرتے تھے کیا بچپن تھا بچپن یہ تھا بار بار ایک سوال بار بار حرکت میں پھر بھی اوپرداشت کر رہے ہیں اب جب یہ بزرگ ہو گئے تو ان کا مزاج بچوں نے ایسا ہو گیا آپ کو پوچھ رہے ہیں یہ گاڑی کتنے کی ملی بتا دیا آپ نے پھر ایک سوال کر لیا یہ گاڑی کتنے کی ملی پھر کسی رشتدار نے پوچھا بیٹے نے گاڑی لیا کہاں لیا کہاں کتنے کی ملی وہ اتنا بتا رہا تھا چار چار ساڑھی چار بتا رہا اچھا پوچھ کے بتا دیتے ہو تو آپ ماں پوچھ رہی ہے بچے سے اب جب تیسری چوتھی مرتبہ پوچھا بچہ پھیل گیا کیا بار بار بتا ہوں ایک ہی سوال یہ ہوتا ہے ٹریکٹیگلی ہو رہا ہے نا سوسائٹی میں تو اللہ نے کہا کہ اس بچپن کو یاد کرو جب تم بار بار سوال کرتے تھے تو ماں باپ گلہ چوم کر کے بار بار ایک ہی سوال کا جواب دیتے تھے اب اگر یہ بزرگ ہو رہے ہیں اپنی بزرگی کی وجہ سے اگر ایک سوال بار بار کر رہے ہیں تو تمہیں انہیں جھڑکنا نہیں ہے تمہیں انہیں ڈانٹنا نہیں ہے تمہیں انہیں پھٹکارنا نہیں ہے تمہیں انہیں زلیل نہیں کرنا بلکہ تمہیں ہر سوال کا جواب اور محبت سے دینا اور پیار سے دینا کہا جاتا سماج میں ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ اگر جوان بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیو کریں تو بزرگ ماں باپ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے ہیں صرف ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ماں باپ کیوں بوڑھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے جلدی اس لیے بوڑھے ہو جاتے ہیں جلدی اس لیے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے بچوں کی پرواہ ہے کیا کرے گا کیسے رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا کیا کاروبار کرے گا اب تک تو یہ کرتا ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے گھانجا پیتا ہے تمباغ اکھاتا ہے یہ حرکتیں وہ حرکتیں ہیں ہزار طرح کی ٹینشنیں ان کو رہتی ہیں تو وہ بھلے ہی آپ سے ان چیزوں کا اظہار نہ کریں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس احساس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے یہ احساس ہے جاگتے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی اس احساس کی وجہ سے اس ٹینشن کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہے ہیں تو رسول اللہ نے اپنے والدین کے ساتھ میں کس طرح سے برطاؤ کرنا ہے کیا حکم دیا اس طرح سے دعائیں کرو ان کے لئے کہ جیسے وہ تمہارے بچپن میں کیا کرتے تھے ایک اور قرآن مجید میں فرمایا گیا اچھا کوئی یہ سوال کر سکتا ہے نا وہی پیدائش میں مرد کو تکلیف نہیں ہوتی ہے عورت کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اللہ نے عورت کے لئے کیا رکھا ہے اور یہ بات اتنی امپریسیو ہے اتنی حیران کن ہے کہ اللہ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھا ہمارے دین میں پیدائش میں بھلے ہی مرد کا اسٹرگل ہوتا ہے انتظامات کرنے ہوتے ہیں عورت کے لئے اس کو لیکن چونکہ پریکٹیکل ہی ساری تکلیفیں عورت کو محسوس کرنی ہوتی ہیں تو کہا گیا ہم نے والدین کو وسیعت کی ہے ہم نے بچوں کو وسیعت کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کریں اب اس کے بعد میں ماں کا ذکر شروع کر دیا اللہ نے کہ اس کے ساتھ میں اس لئے حسن سلوک کرو کیونکہ یہ درد پر درد سہتی ہے تکلیف پر تکلیف سہتی ہے بوز اٹھائے پھرتی ہے اور جب تم رحم مادر سے گود میں آتے ہو تو اس ماں نے تمہیں دو سال تک اپنے سینے سے لگائے رکھا اور پھر ساری تکلیفیں جھیلیں اور دودھ پلایا تو پھر میرا شکریہ ادا کرو اپنے رب کا شکریہ ادا کرو والدین کا شکریہ ادا کرو تو یہ بات قرآن مجید میں فرمائی گئی تو ماں کی تکلیف کو اتنی باریکی سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے پہلے کچھ بھی نہیں تھا کوئی احساس ہی نہیں ہے لیکن اب رسول اللہ جیسے جیسے ماں باپ کی یہ عزت بتا رہے ہیں تب لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے اب اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے